بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیوب فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو می یوٹیوب فیملی آپ لوگوں نے چکن دابو تو لازمی کھایا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چکن کے کچھ سپیسفک پارٹ جو ہیں وہ بہت پسند ہوتے ہیں جس طرح کی لیک کی بات کر لیں تھائی کی بات کر لیں یا ہم لوگ چکن ونگز کی بات کر لیں تو مجھے پرسنلی چکن کے سارے پورشن میں سے جو چکن ونگز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہیں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ونگز کے دابو بنانے کی ریسپی شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے دابو مجھے ویسے بھی پسند ہے اور اگر وہ اس کو ونگز میں بنایا جائے تو پھر تو ریسپی کو کھانے کو چار چاند ہی لگ جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور بچے اور بڑے دونوں کو پسند ہوتے ہیں تو آجے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر ونگز دابو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ونگز دابو یا ونگز کا پکوڑا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چکن ونگز کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بال میں شامل کر دینا ہے دو کھانے کے چمچ کے جتنا بیسن اور یہاں پہ ہم نے بیسن کی کونٹی کم ہی رکھنی ہے کیونکہ جو ایک کریسپی پن ہوتا ہے جو ایک کرنچ ہوتا ہے دابو میں وہ بیسن زیادہ ایڈ کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اس لئے ہم نے بیسن کی تھوڑی کونٹی ہی اس میں ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں تین چو تھائی کپ کے جتنا میدہ شامل کریں گے کیونکہ میدے سے جو چکن بروس یا چکن دابو ہے وہ بہت ہی کرنچ ہی بن کے تیار ہوتا ہے دو چائے کے چمچ یا حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال میرچ کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر شامل کریں گے دو چائے کے چمچ زیرا پاوڈر شامل کریں گے دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر شامل کریں گے اور آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور دو سے تین چھٹکی کے جتنی ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے اجوائن لازمی شامل کیجئے گا اس سے دابو میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دکھڑ کر آتا ہے اور یہاں پہ دابو کو خوبصورہ سا کلر دینے کے لیے ہم اس میں ایک چوتھائی چائے کے چمچ کے جتنا ییلو فوڈ کلر شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم اس میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کا ہم نے ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے تو بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا اور نہ ہی ایک دم سے سارا پانی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ دابو کے لیے ہمارا جو بیٹر ہے یہ بن کے بالکل ریڈی ہے اور یہ میرے پاس ایک کلو کے جتنے چکن ونگز ہے جن کے میں نے تین تین پیسیز کٹ کروا لیے تھے میں ویڈ آؤٹ سکین استعمال کر رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ سکین والے چکن ونگز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس بیٹر میں ہم نے سارے چکن ونگز ڈال دینے ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے لازمی میرینیشن کا ٹائم دینا ہے تاکہ ہم نے جو اس میں مسالہ جات شامل کیے ہیں ان کا ایک اچھا سا فلیور چکن ونگز کے اندر تک چلا جائے تو یہاں پہ ہم اس کو کور کرتے ہیں کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ونگز کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے میرینیشن کر کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ اس کو میرینیشن کیا ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو کریں گے فرائی لیکن فرائی کرنے سے پہلے دابو کا ایفیکٹ دینے کے لیے ہم نے اس کے اوپر چھڑک دینے ہیں حسبی ضرورت سفید تل یہ لازمی چھڑکیا گا اس سے دابو کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں پہ حسبی ضرورت ہم نے اس کے اوپر تل چھڑک دینے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم ان کو کریں گے فرائی تو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ابھی ہم نے ایک ایک ونگز کا پیس اٹھاتے جانا ہے اور اس کو ہم نے گرم آئل میں ڈالتے جانا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس سٹیج پہ ان کو فل فرائی نہیں کرنا ہے ہم نے تین منٹ کے لیے ان کو ہاف فرائی کرنا ہے اور تین منٹ کے بعد ہم نے ان کو نکال لینا ہے تھنڈا کرنا ہے اور دوبارہ سے پھر ہم نے ان کو ری فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم ان کو ہاف فرائی ہونے دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن ونگز کو یا ونگز دابو کو فرائی ہوتے ہو تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک سپرینر میں اور نکالنے کے بعد باقی کا جو دوسرا بیچ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح تین منٹ کے لیے ہاف فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سارے چکن ونگز ہاف فرائی کر کے رکھ لیے ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سے ری فرائی کریں گے تو آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ بھی ہم اس کو دو بیچز میں ہی فرائی کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ایک بیچ ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو مزید ہم نے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ونگز کو ہم لوگ فرائی ہونے دیتے ہیں تو تین منٹ کے بعد آپ اس میں چمچ لائیں گے اور چمچ چلا کے ہم نے اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دینی ہے اور ٹوٹل ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن ونگز کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے تھے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ ان کا خوبصورہ سا کلر چیک کریں آپ ان کی لک چیک کریں اور یہاں پہ ہم اس کو نکال لیں گے کسی سٹرینر میں تاکہ ان کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے اور باقی کے چکن ونگز کو بھی ہم نے اسی طرح فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارے چکن ونگز فرائی کر کے رکھ لیے ہیں اور مشروع بہت زیادہ مزیدار اور کسپی بن کے تیار ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ چکن ونگز دابو یا فرائیڈ چکن ونگز کی ریسپی جگینن پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ